امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانی کانسلیٹ کے باہر بھارتیوں کے احتجاج کی کوشش پر پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی اور فلک شگاف ناروں سے بھارتیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تفصیلات قرم شہزاد کے ریپورٹ میں ملاحظہ کی جئے امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانی کانسلیٹ کے باہر بھارتیوں کے احتجاج کی کوشش ناکام پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی اور فلک شگاف ناروں سے بھارتیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا مظاہرے میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکانے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نارے درج تھے شرکا کا کہنا تھا بھارت کے کشمیری عوام پر ڈھائی جانے والے ستم پر اقوام عالم کے خاموشی مانی خیز ہے اقوام عالم کو چاہیے وہ مظالم بند کرانے میں اپنا کردار دا کریں گزشتہ 71 سالوں میں جو 800 شہدہ کے مزار آباد ہوئے ہیں ان کا حساب کون دے گا جو 80 ہزار سے زیادہ مکانات جل گئے ہیں ان کا حساب کون دے گا برحان والی کی شہدت سے بات کس لے کہ آج تک جو ڈھائی ہزار بچے کشمیری معصوم بچے جو صرف انڈیا سے آزادی چاہنے کی پاداش میں اپنی آنکھوں کی بینائی گوہ پیٹھے ان کا حساب کون دے گا آج عالمی برادری کے سامنے پلواما کا ناٹک رچانے کے بجائے انڈیا کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر عمل کریں جو اقوام متحدہ مظلوم کشمیریوں سے پرامس کر چکا ہے یہ مظاہرہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے شروع ہوا اور کافی دیر تک جاری رہا خورم شہزاد 92 نیوز ہیوسٹن امریکہ